اسلام علیکم بی ایل وی نیٹ ورک ایک ایسی اپلیکشن جس سے آپ لوگ ایک ہزار ڈالر کما سکتے ہیں اور اس اپلیکشن کا ایڈ پی ایسل کے اندر بھی آیا ہے اس کے بارے میں وسیم اکرم نے بھی بتایا ہے ساتھ ہی ساتھ اب یہ ڈیفرنٹ پاکستان جیسے افغانستان کی سیریز ہیں اس کو بھی سپانسر کر رہے ہیں یعنی کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور جسٹ ڈیلی کا کلک کرتے ہیں تو آپ اس سے جو ہے وہ ہن ڈالرز تک کما سکتے ہیں یہ ہم نے پی ایسل کے ایڈ میں بھی دیکھا ہے ہمیں وسیم اکرم نے بھی بتایا اور بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا اس اپلیکشن سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور کتنی کر سکتے ہیں اس اپلیکشن کو یوز کیسے کرنا ہے کیا یہ ریل ہے یا فیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ ڈیوانڈ کیا ہے بھائی بی ایل وی نیٹ ورک کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے کام ہوت ہے ٹھیک ہے ہزار ڈالرز ملیں گے تو کب تک ملیں گے ریسیب کیسے کرنے ہے ویڈڑا کیسے ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے تو میں نام ایک کاشیف مجید چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ لوگ نے ہمارے آن لائن ارنگ کے پیڈ کورس کرنے جس میں یوٹیوب ہے یوٹیوب ہے سیو ہے فائیور ہے فیسگوک ارنگ کورس ہے یا یوٹیوب شورٹس ہے تو یہاں پر جاپ کو وٹسپ نمبر مل رہے ہیں یہاں پر آپ مجھ سے ر دیکھیں سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں اب یہ جو نیٹورک ہے یہ کام کے ساتھ سے کرتا ہے یہ بسیکلی ایک کرپٹو کوئن کے اوپر کام کر رہا ہے یہ ٹوکن کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر سٹیکنگ ہوگی ڈیلی کی اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ جیسے ہم اس کو اگزیمپل دے سکتے ہیں پائے کوئن سے لیٹے جو ایک پائے نیٹورک آیا تھا ٹھیک ہے وہ اس سے لیٹے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ نے ڈیلی کا جو ہے وہ جسٹ اس کو جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ سٹیکنگ کرے گا ڈیلی کی ٹھیک ہے اور جو کوئنز آپ کے بنیں گے ان کی ایک پرائیس ہوگی جیسے کہ بٹ کوئن ہے ایک اگزیمپل کے طور پر بائیس ہزار ڈالر کے آج ٹھیک ہے ایک ٹائم پر ڈالر کا بھی تھا یا اس سے بھی کم پہ تھا ٹھیک ہے تو اگر ہو سکتا ہے آج آپ اس کے اندر سٹیکنگ کرتے ہیں اپنے بیل وی کوئنز بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک دن آئے جس اس کے اندر اس کی پرائیس ہزار ڈالر ہو 25 ڈالر ہو تو آپ مطلب سمجھ لیں بہت اوپر کی گیم ٹھیک ہے تو چلیے آج یہ چلتے ہیں موبائل پہ اور اس کو جو ہے وہ انسٹال کر کے یوز کرنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے بیل وی نیٹورک جیسی آپ یہ لکھتے ہیں تو ایک اپلیکیشن آئے گی جس پہ 5 ملین ڈاؤنوڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ پہل سائن اپ کر لیں اگر آپ کا کاؤن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے سائن اپ کرتے ہیں چونکہ ہمارا کاؤن یہاں پر نہیں ہے اور یہ مچھا کاشو بھائی کو تائن کر رہا ہے یہ میں اس کا کاؤن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جو بیسک ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ہر دفعہ آپ کو بتانی ہوتی ہیں کہ نام لکھنا ہے نمبر لکھنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم لوگ فل کر لیتے ہیں تو یہاں پر ڈیٹیلز میں نے فل کر لی ہیں جسٹ جو ریفرل کوڈ ہے وہ آپ کوئی اپنا ہو رہا ہو تو آپ اپنی اپلیکشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر لی جگہ یہ ایشو ہو سکتا ہے بس ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو عمل کر دیتے ہیں سیو اس کے بعد جو ہے وہ میرے ای میل پر جو ہے وہ ایک کوڈ گیا تھا ٹھیک ہے اوٹی پی جسے کہتے ہیں اور اس سے میں نے جو ہے وہ اس کو کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی کی کو سیو کر کے رکھ لیں تو اس کو آپ سیو کر کے رکھ لی جگہ اچھے یہ جو ہے وہ اپلیکشن ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح سے آت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تمیان میں ہرٹ ہے جس کو یہ کہتے کہ ڈیلی کا آپ نے ایسے کلک کر دینا ہے جس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب جو ہے وہ یہ آواز بھی آپ کو آئی ہوگی اس ٹیکنگ شروع ہوگی میں اس کے آواز جو ہے کم کر دیتا ہوں اچھا یہاں پر جو ہے وہ دو تین چیزیں جو سمجھنے والی ہیں نمو اون وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے سم میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہنڈرڈ بیلو ہیں ٹھیک ہے جو سٹیکنگ میں ہے اس کے بعد سٹیکنگ ریوارڈ ابھی تک زیرو ہے ٹیم میں آپ کے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ٹوٹل ریوارڈز کتنے اور ڈائریکٹ ریوارڈز کتنے ہے فیلال تک کچھ نہیں ہے چھا والیٹس میں ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ڈیپوزٹ کا ہے اور ویڈڈرہ کا طریقہ ہے اور پھر اس کے بعد ٹیم میں جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ٹیم میمبرز کتنے پھر لاسٹ نمبر پہ آتے ہیں سٹیکنگ یعنی کہ آپ کو کتنا ملے گا اور سارا کچھ ہے کیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں سٹیکنگ کے اندر جو ہے وہ ہنڈرڈ بیلو ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ سٹیکنگ بائیناس کے اندر بھی ہے یہ سٹیکنگ جو ہے باقی اچھی ایکسچینجز پہ بھی پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سی ایکسچینجز ہیں جہاں پر یہ سٹیکنگ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اویلیبل ریوارڈز ابھی زیرو ہیں کیونکہ بھی ہم نے انسٹال کی ہے اس کے بعد ریسیویبل ریوارڈز کتنے ہیں 500 بیلوی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈراؤ ریوارڈز سٹیٹمنٹ ریوارڈز یہاں پر لکھا ہوئے یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں تو نیچے لکھا ہو this is the amount of reward you can receive after deducting already earned rewards from the maximum rewards ٹھیک ہے تو یہ آپ ریوارڈز جو ہیں وہ earn کر سکتے ہیں اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ڈاؤن کرتا ہوں global stats کتنے ہیں total participants اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد total staked in pool اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے show کیا ہوئے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ staking کے لیے میں نے جسٹ اس کو press کر دی ہے اب ایک دن بعد جو ہے وہ ایک بیلوی ہو جائے گا دو بیلوی ہو جائیں گا اسے بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو withdraw کر سکتے ہیں جیسے بائناس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا network چاہیے ہوتا ہے جو بھی آپ کا coin ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جیسے bitcoin ہے اس کا network پھر آپ اس کے اندر withdraw لیتے ہیں تو یہاں پر ابھی withdraw کے تھوڑے مشکل ہیں طریقے جیسے میں withdraw میں جاتا ہوں تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ جو ہے وہ بیلوی میں جیسے لینا چاہتے ہیں confirm کرتے ہیں تو address کہے گا دیں اس کے لیے انہوں نے play store کے اندر اپنی ایک application تو کیوں یہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں تو یہاں پر ایک ان کی application ہے ہے جو کہ love wallet BFIC کے نام سے ٹھیک ہے ان کا ایک اور coin ہے BFIC اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ withdraw لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو application ہے ٹھیک ہے love wallet BFIC اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو transfer کر سکتے ہیں binance اور آگے آگے لے کے جا کے پھر آپ مطلب اپنے dollars لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ basic میں نے آپ کو intro دے دیا اس application کا اس میں just کرنا کیا ہے جو آپ کو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ یہ ہے کہ آپ نے daily کہا کے just a click کر دینا اس کے پر ٹھیک ہے اور یہ heart جو ہے وہ ایسے سے گھومنا شروع ہو جے گا اور یہ بس حصہ سے بن جے گا تو daily 24 hours میں آپ نے ایک دفع یہی کرنا ہے اچھا اس کے اندر investment کا بھی ہے plan کہ آپ invest کر سکتے ہیں deposit کر سکتے ہیں تو کاشیب بھائی ہمیشہ سے روکتے ہیں شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہ کہیں پر بھی deposit نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے کہیں پر deposit نہیں کرنا صرف cryptocurrency میں وہ بھی noun exchange میں جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں bitcoin لے رہا ہوں میں ethereum لے رہا ہوں مطلب main جو coins ہے وہاں پر آپ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو اس کے علاوہ کہیں پر بھی invest نہیں کرنا ہوتا تو investment اس application میں نہیں کرنی ہے اب بات کرتے ہیں main چیز کی کیا یہ application صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں سمجھا رہی آج مچھر کہاں سے آرے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہی اس چیز کی لیکن مجھے یہ ضرور سمجھا رہا ہے کہ یہ application جو ہے وہ real ہے یا fake ہے اچھا یہاں پر دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ application یاد رکھیں آپ کے life نہیں تبدیل کر سکتی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے نا کہ بھائی یہ application کرنے سے ہم لوگ ہزار ڈالر لے لیں گے تو یاد رکھیں کہ ساتھ نیچے چھوٹا سا کر کے لکھتے ہیں کہ پانچ سو دنوں کے اندر ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ جو بی ایل وی ہیں ان کی price وہ مطلب وہی بات ہے کہ اگر اس کی price دو ڈالر پہ گئی تو پانچ سو بی ایل وی ہیں تو وہ ہزار ڈالر ہو جائیں گے اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ممکنات نہیں ہے مطلب ناممکنات والی باتیں نہ ہی آپ کی کوئی life تبدیل کرے گا اور نہ ہی یہ سوچیں کہ بھائی کہ اس کو جو ہے نا sponsor کیا ہے فلاں جو ہے نا وہ پی ایس ایل نے اس کو sponsor کیا ہے اس نے کیا کہتا ہے اسی مکرم نے تو یاد رکھیں کہ کرچی کنگز کے جو main چیز یہاں پر لکھی ہوتی ہے 1x bet یہ کیا ہے یہ 1x bet 1x bet کے نام پہ کام کر رہی ہے یہ ایک news کی website بنائی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک 1x bet کے نام سے ہے جو کہ ایک betting website ہے تو یہ جو پی ایس ایل کے لوگ ہیں صرف اپنے بزنس کے لیے ہیں یہ جو ہے وہ انہی کو sponsor کر رہے ہیں جن کو یہ اچھا جو پیسہ دے رہے ہیں تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ PSL کے اوپر نہیں جانا کسی بھی بڑے بندے کے اوپر نہیں جانا کیونکہ وہ جو ہے نا آپ کو technical analysis یا technical چیزیں نہیں بتا سکتا وہ آپ کو cricket کا نوزی دے سکتے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آگے جا کے یہ scam کرجے تو کوئی اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو number one چیز یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کی کوئی وہ نہ سمجھیں کہ اور اس application کو کرنے سے اس میں invest کرنے سے بڑا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو number two آپ چیزیں سیکھیں جو کام آئے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کہ اس طرح کے applications میں گھس جاؤ یا بہت سی اور applications ہوتی ہیں ان میں گھس جاؤ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ جو coin ہے ان کا جو ابھی کام کر رہے ہیں یہ نہ تو کئی بائنانس کے اندر جو ہے وہ list ہے ٹھیک ہے نہ کو withdraw کے لیے بھی ان کے wallet ریڈیس نہیں ہے کہیں جو بھی ٹھیک ہے نہ یہ کسی بڑی اور exchange کے اندر ہے ان کا جو بی ایف آئی سی wallet ہے یا coin ہے سوری وہ جو ہے نا وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سترہ ڈالر یا پتہ نہیں ہاں سترہ اٹھارہ ڈالر کا چل رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ دو exchanges پہ وہ جو ہے نا ہو چکا ہے ٹھیک ہے bitmart ہے I think اور elbank کے اس طرح کا کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اچھا ہے اس سے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار نہ کرتے بھی کوئی دس سال بات جا کہ یہ شاید تھوڑا وہ جو ہے نا coin ہو جائے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ مشروع دوں گا اس پہ بیٹھ نہیں جانا کہ آپ سمجھیں کہ بس اسی سے سب کچھ ہوگا یہ ضرور ہے کہ اس کو اگر کرنا ہے install آپ وہ نہیں ہوتا mind make نہیں یار میں نے جو ہے پنگا لینا ہی لینا ہے تو بس کر لو ڈیلی کا کلک کرتے جو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے اس میں نہ invest کرنا ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی آپ نے فالتو کام کرنا ہے نہ ہی جو ہے وہ اس پہ totally dependent رہنے سکلز ہی کو سکلز ہی کام آئیں گی یہ یاد رکھنا میری بات آپ کو کچھ بھی اگر کام کرنا ہے دنیا کے اندر تو آپ کے پاس سکلز ہوں گی تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے اتر وائز کوئی بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے نہیں دے گا ایسی اپلیکیشنز آپ کو بیٹھے بٹھائے پیسے نہیں دیں گی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی اس میں اتنے پرسنڈ میں چانس ہے کہ آپ کر لیں اتنے پرسنڈ نہیں ہے یا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کا جو ہے نا ٹیکنیکل نیلسی ایسی چیز بتاتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھئی سکلز سیکھو کام کرو وہ کام ہے یہ اپلیکیشنز جو آتی ہیں یہ آپ کے کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے فوکس کریں سیکھنے پہ ان چیزوں پہ نہیں جس پہ جس پہ کلک کر کے پیسے آئے ویسے ہماری عوام لالچی ہے تو یہ لوگ بھی لالچ جب تک زندہ ہے تو ایسی جو اپلیکیشنز زندہ ہیں تو ملتا ہوں اسے نیکس ٹوڈیوم اپنا رکھی گا بہت سارا خیال اللہ حسین آسیر